محض سترہ سال کی چھوٹی عمر میں کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے ہر بجن سی جنہوں نے کرکٹ صرف اپنے پتا کو خوش کرنے کے لیے کھیلا تھا لیکن اپنے گرم اور دبنگ سو بھاؤ کے چلتے انہیں چوتھے ہی میچ میں ٹیم سے باہر نکال دیا گیا اور پندرہ مہینے وہ ٹیم سے باہر تھے لیکن پتا کی موت اور پریوار کی ذمہ داری نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا انہوں نے کڑی محنت کی اپنی بولنگ میں صدار کیا اور خود کو تیار کیا ایک موقع کے لیے اس موقع کے لیے جس سے وہ اپنے ہنر کو دنیا کو دکھا سکے انیل کملے کی گیر موجودگی میں دادا نے لڑ جھگڑ کر ہر بجن کو ٹیم میں شامل کروایا اور ہر بجن کو جس موقع کی تلاش تھی وہ انہیں اسی سیریز میں ملا ہر بجن نے 32 وکٹ لیے اور کنگارووں کو گھٹنوں پلا دیا اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 25 مارچ 1998 کو انڈیا بنام اوشٹیلیا تیسرے ٹیسٹ سے اوشٹیلیا کے خلاف سیریز کے لیے 17 سال کے ہر بجن کو ٹیم میں شامل کیا گیا باوجود اس کے کہ ان سے بہتر اور کئی کرکیٹر موجود تھے لیکن ان کی ٹیم میں سیلیکشن کی وجہ ان کی لائن لینڈ تھی جس لائن پر ہر بجن سنگھ بول ڈالتے تھے وہ بلے بازوں کو تنگ کرتی تھی لیکن اس میچ میں ہر بجن کا پردشن اتنا خاص نہیں رہا جتنی ان سے امیدیں تھی پورے میچ میں انہیں 136 رن دے کر دو وکٹ ملے صرف دو وکٹ اس پردشن کے بعد ہر بجن کا نام اوشٹیلیا اور زمباوے کے خلاف ترکونیاں سیریز میں نہیں تھا لیکن اس سے اگلے مہینے ہونے والی نیوزی لینڈ اوشٹیلیا کے خلاف کوکو کولا سیریز میں ہر بجن کو پھر سے ٹیم میں شامل کیا گیا اس سیریز کے دوسرے میچ میں اوشٹیلیا نے بھارت کو 98 ورنوں سے ہر آیا تھا تین دن بعد پھر سے اسی میدان پر یہی دو نوٹی میں آمنے سامنے تھی بھجی بول ڈالنے آئے پونٹنگ اسٹرائک پر تھے پونٹنگ نے ہر بجن کو چھککا مارا اگلی بول پر پھر پونٹنگ آگے بڑھے اور بس بیٹ ہو گئے کیپر مونگیا نے انہیں اسٹمپ کر دیا یہاں پر بھجی کا ریاکشن دیکھنے لائک تھا آنکھوں میں آگ ہاں یہی تھے ہر بجن کیونکہ اپنے چوتھے ہی میچ میں پونٹنگ سے لڑ پڑے اس کے لیے انہیں ایک میچ کا بین اور جرمانہ لگایا گیا اس کے کچھ مہینوں بعد انہیں ایک اور ٹیگ ملا چکر بھجی کے بولنگ ایکشن کو ریپورٹ کر دیا گیا تھا پانچ مہینے لگے اس ایکشن کو کلیر ہونے میں جب تک بھجی لوٹے تب تک ٹیم میں کئی اور اسپینر آ چکے تھے اپنے گسیل دبنگ اور نیڈر صوباؤ کی وجہ سے انہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی سے بے دخل کر دیا گیا اور پنجاب کے رانجی ٹیم سے بھی انہیں نکالا ہی جانے والا تھا لیکن ٹیم کے سینئر کھلائیوں نے انہیں بچا لیا پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اسی بیچ ان کے پتا کا دیہانت بھی ہو گیا اور ان کے کندوں پر پری وار کی ذمہ داری آ گئی گھر چلانے کی جدو جہد اسی میں ان کا کرکٹ دور ہوتا جا رہا تھا وہ اپنے دوست کی طرح امریکہ جا کر ٹرک ٹرائیور بننے کی سوچ رہے تھے جس سے وہ گھر چلا سکے لیکن انہیں اپنے پتا کی بات یاد آ گئی جو انہیں کرکٹر دیکھنا چاہتے تھے بچی نے اپنی کمر کو کسا اور نکل گئے میدان میں اپنے پتا کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بولنگ سکلز میں صدار کیا رات دن محنت کرتے رہے انہوں نے اپنی ٹریننگ کو دگنا کر دیا وہ صبح سے شام تک گراؤنڈ پر رہ دے اور پھر وہ وقت آیا جب ہر بجن کو دوبارہ ٹیم میں چنا گیا مارچ دو ہزار ایک پچھلے پندرہ مہینے سے ہر بجن سنگھ ٹیم سے باہر تھے ٹیم کے سینئر سپینر انیل کملے انجری کے کارن ٹیم کا حصہ نہیں تھے اور کنگارو جنہیں پچھلے پندرہ ٹیشٹ میچوں میں کوئی بھی ٹیم نہیں ہرا پائی تھی وہ بھارت آ رہی تھی میچ سے پہلے اوشٹیلیا ہی کپتان نے کہا کہ ہم سولوان اور ستنوان ٹیشٹ جیتنے آ رہے ہیں دادا جو اس وقت نئے نئے کپتان بنے تھے اور ایک نئی ٹیم بنانے میں لگے ہوئے تھے جنہوں نے میچ فکسنگ اسکینڈل کے بعد ٹیم کی کمان سمالی تھی جو انڈین ٹیم کو ایک نئے اوتار میں بے خوف دیکھنا چاہتے تھے ایسے میں ہر بجن ان کی رڈار میں آ گئے اور انہوں نے ترنت ہر بجن کو ٹیم میں چن لیا پہلے ٹیشٹ کے ٹوز کے وقت کپتان اسٹیوان نے کہا تھا کہ انڈین ٹیم کا فوم خراب ہے انہوں نے حال میں زیادہ ٹیشٹ نہیں کھیلے تو ہم پہلے بولنگ کریں گے اور اپنا سولوان ٹیشٹ جیتیں گے اور ہوا بھی بلکل ویسا ہی انہوں نے بھارتی ٹیم کو بڑی آسانی سے تین دن میں ہی دس وکٹ سے ہرا دیا اب دادا پر کپتانی چھن جانے کا بھی دباؤ تھا انہیں اس سیریز کو اور اپنی کپتانی دونوں کو بچانا تھا دوسرا میچ کول کتا میں تھا اس میچ میں اوشٹیلیا نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا لنچ تک اوشٹیلیا کا سکور ایک سو تیران میں رن تھا ایک وکٹ پر میتھیو ہیڈن تیران میں پر کھیل رہے تھے اور جب ہر بجن بولنگ کرنے آئے ہیڈن نے انہیں ایگریسیو کھیلا اور یہیں گلتی کر دی ہر بجن کو ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں گیند کو ہوا میں کھیل بیٹھے اور سیدھا کینچ ہیمانگ بدانی کے ہاتھوں میں اوشٹیلیا کا سکور دو سو باون پر چار وکٹ پونٹنگ بھجی کے سامنے لیکن اس بار بیس سال کے ہر بجن میں استھرتا تھی اس ٹور میں پونٹنگ بھجی کے سامنے پہلے سے ہی اسٹگل کر رہے تھے اور پھر یہ ہوا ہر بجن کی یہ گیند جو پونٹنگ کو بلکل سمجھ نہیں آئی اسے بیک فوٹ پر کھیلا اور بول اسکٹ ہو کر سیدھا ان کے پیٹ پر لگا آؤٹ اگلا بول بھی گل گرشت کے لیے اسی طرح کا تھا وہ بھی آؤٹ گولڈن ڈک پر بیٹنگ پر اس کے بعد آئے فرکی کے راجہ شین وان بھجی ہیٹ ٹک پر تھے اسی ہزار درشکوں کی دہار اور شین وان بھائنک پریسر میں وہ بھی شوٹ لیک کو کینچ تھما بیٹھے پورا اسٹیڈیم جھوم رہا تھا 20 سال کے ہر بجن پہلے کرکیٹر بنے جنہوں نے ٹیسٹ میچ میں ہیٹ ٹرک لیا کچھ مہینے پہلے ٹیم سے باہر چل رہے ہر بجن آج ٹیم انڈیا کا تارہ بن گئے تھے یہ وہی فہمس میچ تھا جس میں لکشمن اور دیراویڈ نے فولو آن میں 376 ان کی پارٹنشپ بنا کر سیریز کو برابر کیا اور اوشٹیلیا کی 16 وننگ ٹیسٹ جیت کو توڑا لیکن یہ سیریز یہیں پر ختم نہیں ہوئی ابھی چین نئی کا آخری ٹیسٹ باقی تھا جسے انڈیا کو جیتنا بہت ضروری تھا دادا کی کپتانی کی ابھی اگنی پرکشاتوں باقی تھی کیونکہ سینئر بولرز کی خراف فوم چنتہ کا وشہ تھی اسی قارن انہیں چین نئی ٹیسٹ سے باہر رکھا گیا اور یوہ بولروں کو موقع دیا گیا آخر اتار چڑھاؤ کے بعد اس ٹیسٹ کا چوتھا دن تھا ساتھوے وکٹ کے لیے شین وان اور اسٹیوہ 37 رن جو چکے تھے اوشٹیلیا کی لیڈ 131 رنوں تک پہنچ گئی تھی دن کا آخری بول شین وان اس ٹائک پر دن کی آخری گیاند کو کوئی بھی بلے باز کھیل کر نوٹ آؤٹ لوٹنا چاہتا ہے لیکن دادا کے دماغ میں ایک الگ پلان چل رہا تھا وہ فیلڈروں کو جمانے لگے اور خود کو بینہ ہیلمیٹ کے سیلی پوئنٹ پر رکھا پانچوے فیلڈر کو گلی میں کھڑا کیا بھجی نے بول پھیکا دھیمی اوف بریک اور شین وان چکمہ کھا گئی ال بی ڈبلو قرار دیے گئے دن کا آخری گین اور آخری وکٹ بھجی نے پہلی اننگ میں سات اور اس اننگ میں آٹھ وکٹ لے کر کنگارووں کو 268 رنوں پر ڈھیر کر دیا انڈیا کو جیت کے لیے 155 رن چاہیے تھے اور بھارت لقش کے قریب پہنچتے پہنچتے اپنے سات وکٹ کھو چکا تھا اور آخر میں ہر بجن نے ہی دو رن لے کر میچ جتایا انڈیا وہ سریج جیت چکا تھا تو اس طرح سے ہر بجن نے اوستیلیا کے گمنٹ کو توڑا کہتے ہیں کہ اس سریج کے بعد ہر بجن سنگھ نے پھر پیچھے مل کر نہیں دیکھا اور 15 سالوں تک بھارتی کرکٹ میں اپنی سیوائے دیتے رہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا تہہ دل سے دھنیا بات آپ کا دل شکریہ